بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے کمپیوٹر کے موسٹ امپارٹنٹ اور موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز جو کہ این ایف کی تمام پوسٹ کے لئے امپارٹنٹ ہے چاہے وہ کنسٹیبر کی پوسٹ ہے اے ایس آئی کی پوسٹ ہے سب انسپیکٹر کی پوسٹ ہے یو ڈی سی ہے یا ایل ڈی سی ہے یہ ایم سی کیوز ہم نے این ایف کے پاس پیپر سے لئے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی امپارٹنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ایف پی ایس سی یا انٹی ایس کے ذریعے ہوتے ہیں کچھ ایم سی کیوز ہم نے ان سے بھی لئے ہیں کیونکہ یہ ایم سی کیوز تقریبا این ایف کے ہر ٹیسٹ میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کمپیوٹر پارٹ بہت اچھا ہوگا یہ ہماری این ایف کی پہلی ویڈیو ہے تو آنے والے دور میں انشاءاللہ ہم جو سبجک پارٹس ہیں جس میں پاک سٹیڈی ہے اسلامیات ہے انگلیش ہے میٹس ہے جنرل نالج ہے اور سبجک ریلیٹر یا دپارٹمنٹل جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں این ایف کی ریلیٹر اس پہ بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے اور ٹیسٹ سے پہلے آپ انشاءاللہ آپ کی بھرپور تیاری کروائیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو سب سے پہلا پیسٹن ہے پیپر سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے چارٹ کو ایڈیٹ کرنا ہے تو آپ نے کیا دبانا ہے ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن نمبر سی ٹھیک ہے اپنے دبل کلک کرنا ہے نیکس پیسٹن ہے پیپر پہ جو بھی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ہارڈ کوپی ٹھیک ہے اپشن بی اس کریکٹ نیکس پیسٹن ہے تو اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن بی اس رائٹ ٹھیک ہے کب مطلب اپریٹنگ سیسٹم متعارف کریا گیا تھا اس کے بعد ہے شیمر سپارکل ٹیکس بلنکنگ بیکگراؤنڈ آر نون ایز یہ ایک ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے ٹیکسٹ فونٹ ہے جس طرح فونٹ ہوتا ہے کلیوری ہے نیو ٹائمز نیو رومن ہے یہ بھی ایک ٹیکسٹ فونٹ ہے تو اس کا رائٹ اپشن ہے فونٹ سٹائل ٹھیک ہے اس کو فونٹ سٹائل بولتے ہیں اپشن بی اس کریکٹ کوئیسن نمبر فائیو کی جانبی بڑھتے ہیں مثل ہم لڈیو ٹیکسٹ ہے مطلب جو ٹیکسٹ ہوتا ہے نیکسٹ ہوتا ہے جو لائن ہے اس پر موو کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں اپشن نمبر سی کریکٹ ہے وارڈ ریپ ٹھیک ہے اپشن نمبر سی is کریکٹ اس کے بعد question 6 کی جانب بڑھتے ہیں which option in full pull down menu is used to close a file in ms word تو اس کا right option کیا ہے option number c close option close option سے وہ close ہو جاتا ہے جو آپ کی file ہوتی ہے next question 7 number in microsoft word shortcut key control plus w is used for control plus w کس لیے use ہوتا ہے close the current window اگر کوئی window open ہے کوئی movie ہے کوئی اور file open ہے تو آپ نے اس کو close کیسے کرنا ہے یہ close the current window ٹھیک ہے control و سے option c correct ہے next question جانب بڑھتے ہیں how can you insert a sound file in your world document اگر sound file آپ نے insert کرنی ہے ٹھیک ہے file جس طرح ہوتی ہے کسی world file میں sound file بھی insert کر سکتے ہیں world document میں تو آپ نے کیسے insert کرنی ہے آپ نے یہ دیکھئے from insert object menu option یہاں سے آپ نے insert کرنی ہے ٹھیک ہے option c correct ہے 9 number question ہے where drop caps are used in document تو اس کا right option ہے to begin a paragraph with a large drop initial capital letter ٹھیک ہے option c is correct اس کا option c correct ہے ٹھیک ہے تو next question کی جانے پڑھتے ہیں 10 number question ہے if you will be displaying or printing your document on another computer you will want to make sure and select the تو نیچے option given ہے option میں جو اس کا right option ہے وہ option number b embed true type font ٹھیک ہے یہ تھوڑا مشکل question ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیں ٹھیک ہے embed true type fonts ٹھیک ہے 10 number question ہے 11 number question ہے یہ تھوڑا مشکل question ہے اس کے علاوہ تقریباً question آپ کو سمجھ آ جائیں گے یہ تھوڑا tough تھا question باقی easy question آپ کو تقریباً سب کو سمجھ آ جائیں گے 11 number question ہے b sorry 11 question ہے control plus end shortcut is used in ms world to come control plus end کسی لیے use ہوتا ہے تو یہ use ہوتا ہے option number b دیکھیں moves the cursor to the end of the document cursor جو ہوتا ہے وہ جو mouse کا جو وہاں پہ move کرتا ہے ٹھیک ہے وہ hand type ہوتا ہے جو moves کو کرسر بہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 12 number question ہے control plus w shortcut is used in microsoft world to control plus w کسی لیے use ہوتا ہے تو دوستو اس کا right option ہے option number c save plus close the document ٹھیک ہے next question ہے 13 number question control plus u یہ کسی لیے use ہوتا ہے تو یہ use ہوتا ہے آپ کو بتا جائے option number d دیکھیں underline the text یہ تو بہت easy ہے کسی بھی یہ text ہوگر آپ نے underline کرنے تو control plus u دبائیں تو وہ underline ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے control plus z shortcut is used in word document تو چودہ number کا right answer undo the last action undo کا مطلب ہے اگر آپ نے کوئی کام کیا ورڈ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ command واپس آ جائے مطلب وہ چیز undo ہو جائے ٹھیک ہے جو action آپ نے کیا ہے آپ اس کو cancel کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے control plus z دبانا ہے اس سے وہ action دوبارہ reverse ہو جائے گا اس کے بعد ہے پندر نمبر fat stands for fat fat تو یہ کس چیز کی abbreviation ہے تو یہ option c تھے کہ file allocation table option c is correct next question کی جانے پڑھتے ہیں page down keyboard key is used in microsoft word too تو یہ page down keyboard کس لئے use ہوتی ہے microsoft word میں تو اس کا right option ہے option number c move the cursor one screen down next screen پہ cursor کو لے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے basic stands for بی اے ایس آئی سی کس کی abbreviation ہے یہ basics تو basic جو ہے یہ ہے option number b دیکھیں beginners all purpose symbolic instruction code option b is correct windows stand for یہ تو بہت کامل question ہے اور یہ کافی دفعہ repeat ہوئے ٹھیک ہے تو windows کس لئے stand ہوتا ہے مطلب یہ کسی کی abbreviation ہے یا مخافف ہے تو یہ ہے 18 number wide interactive network development for office work solution option number a is correct for 18 number question ٹھیک ہے اس کا a correct ہے 19 number question کی جانے پڑھتے ہیں دوستو in excel which key is used for format number in comma format اگر comma format میں آپ نے کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ کون سی command یا کون سی keys آپ نے use کرنی ہے تو اس کا right option ہے option number a shift plus control plus one یا control plus shift plus one 20 number question کی جانے پڑھتے ہیں the hardware parts of computer are called تو hardware parts کو کیا بولتے ہیں یہ تو easy سا question ہے physical component ٹھیک ہے اس کے بعد question 21 number control plus r shortcut is used in microsoft world 2 control plus r کس لیے use ہوتا ہے دوستو option b دیکھیں right align the selected paragraph آپ نے اگر right پہ paragraph کو align کر مطبع same line میں لانا ہو ٹھیک ہے option d دیکھیں یہ correct ہے اس کے بعد 22 number question ہے a network which is used for sharing data software and hardware among the several users owing micro computer is called تو یہ network آپ نے ایک سر یونیورسٹیز میں دیکھا ہوگا جو ایک دوسرے computer کے ساتھ connection مطلب ایک network بنتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں تو اس کا right option ہے lan یہ common user تھا یہ بہت important question ہے xml کس چیز کے abbreviation ہے دیکھیں extensible markup language next question SQL کس چیز کا مخفف ہے تو یہ structured query language ٹھیک ہے 25 number question میں کہتا ہے which tab in font dialog box contains option to apply font effects ٹھیک ہے تو 25 number کا جو right option ہوگا وہ ہوگا font tab ٹھیک ہے font dialog box کے لئے کون سا tab use font fx کے لئے یہ ہوتا ہے font tab option c is correct 26 number question what is the extension of microsoft word files تو یہ doc x doc x option d correct ہے یہ extension ہوتی ہے misspell اگر آپ سے spelling میں mistake ہو جائے تو آپ نے یہ command use کرنی ہے option number c correct ہے اس کے بعد 28 number question کی جانے پڑھتے ہیں which feature helps you to intersect the contents of the clipboard as text without any formatting in ms world ٹھیک ہے تو آپ insert contents of clipboard اگر آپ نے کوئی لکھنا ہے display کرنا ہے تو آپ نے کون سا keys use کرنے ہے تو 30 number میں option c correct ہو جائے گا control plus shift plus 5 option c is correct 31 number question which of the following tab is not present in control panel program in start menu ٹھیک ہے یہ تو آپ سمجھ جاؤ ہو گئے سوال کی تو right option option number a web ٹھیک ہے option a is correct next question what is use of all caps feature in the microsoft word all caps کا آپ کو پتا ہے دوستو ٹھیک ہے یہ important question ہے اس قسم جتنے بھی آپ نے ٹائپ کی ہوتی ان کو capital یا بڑے letter میں convert کرتا ہے آپ کو پتا ہو گیا ہوتے ہیں تہنسی نمبر question ہے the dash is firmware that contains a computer start up instruction تو تہنسی نمبر کا right option ہوگا bios from where that contains computer start up instruction bios میں start up instruction ہوتے ہے بی اس کے بعد in excel which key is used for format the number in date format اگر آپ نے کسی number date format یعنی date نہیں لکھی جاتی جیسے اس format میں لکھنا ہے تو آپ کون سے keys دبانے ہے تو چونتیس number کا right option ہو جائے option number c control plus shift plus 3 next question کی جانے پڑھتی in in excel which key is used for format the number in time format آپ نے time format میں number کیسے display کرنا ہے date format date format کا بتا دیا اب اگر time format میں display کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کون سے keys use کرنے ہے تو option d دیکھیں control ctrl shift 2 آپ نے دبانا ہے next question www 4 2 3 ورلڈ وائیڈ ویب وام ٹھیک ہے اگر 3 ہو تو اس کا ہے ورلڈ وائیڈ ویب اگر چار ہیں ورلڈ وائیڈ ویب وام option number b is correct for 36 number question ٹھیک ہے gif stands for gif کس چیز کا مخفف ہے تو یہ ہے گرافک انٹر چینجبل format option number c 37 سیون کا c ہو گیا 38 number question ہے window key plus f1 is used for یہ کس چیز کے لئے use ہوتا ہے 38 number question کا answer ہو جائے گا option number b help کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ help لینی ہو یا کوئی مسئلہ پیش رہا تو ریکوائر پیسٹنگ the same format in many places ٹھیک ہے اگر آپ نے بہت ساری جگہ ہیں ورڈ میں اور آپ نے same format use کر ہے تو آپ نے کون سی چیز format use کھر نی ہے کھر in many places ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو اس کا جو right option ہے چالیس number option a دیکھیں double click the format ٹھیک ہے آپ نے format پہ double klik کرنا ہے then go to the pasting in any places ٹھیک ہے تو چالیس کا a ہو جائے گا اس کے بعد 41 number in ms word the dash is a special tool bar that displays a series of names each of which represents a list of commands that can be used to perform the task ٹھیک ہے 41 number option d menu bar ٹھیک ہے چونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی اس لئے میں اس کو explain زیادہ نہیں کر پاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو خود دیکھ لیں اس کے بعد 42 number question small squares called on the selection rectangle that surrounds a graphic can be used to change the dimension of the graphic in ms ہائیڈ گئے ٹھیک ہے تو جو small squares ہوتے ان کو کیا بولتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں دوستو یہ option b دیکھیں اس میں ٹھیک ہے sizing handles ٹھیک ہے اس کو sizing handles بولتے ہیں HDD stands far HDD کسی اس کا محفظ ہے heating degrees days ٹھیک ہے option number c correct ہے اس کا heating degrees days sorry یہ غلط ہے hard disk drive hard disk drive is the right option کیونکہ یہ computer related is HDD میں scientific general science ہے اس میں بھی use ہوتا ہے تو میں اس کی طرف میرا ذہن چلا گیا تھا یہ hard disk drive right option ہے 43 number option d correct next question what is the default number of lines to drop for drop cap ٹھیک ہے drop cap کے لئے جو ڈیفارڈ number used ہے وہ کون سا number ہے 44 number option number a 3 ٹھیک ہے option number a is correct اس کے بعد question ہے 45 number when was the first electro mechanic computer developed پہلا electro mechanic computer کب بنا تھا تو یہ option number b 1944 میں ٹھیک ہے تو 46 number question کی جانب بڑھتے ہیں whatsapp was founded right option 46 کا both a and b وٹس ایپ کے دو founder ہیں اس کے بعد 47 number ہے میں نام بتاتا چلوں a اور b b b b ڈیفارڈ ایکٹن ڈیفارڈ اپشن ڈیفارڈ ہے 47 number question what is the use of document map in ms world تو 47 number question کا answer ہو جائے option number c to quickly navigate the document اس کے بعد 48 number question latest ms world window is جو latest window ms world کی وہ کون سی ہے تو یہ option number c windows 10 اس کے بعد کوئی window نہیں آئی ہے تو آسان question ہے سب آپ کو پتا ہونا چاہیے in power point ellipse motion is called ellipse motion is ellipse motion کو کیا بولتے ہیں تو اس کے right option option number a animation اگر آپ نے power point پہ کام کیا تو آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے animation اور اس کے بعد کو بولت کو بولت محفظہ ہے تو یہ اپریویشن ہے common business oriented language option یہ بھی repeat ہوتا ہے question ٹھیک ہے next question is shortcut key use to double underline the selected text اگر آپ کو double underline کرنا اور selected text کو آپ نے کون سا shortcut کی use کرنا ہے option number d کہتا ctrl plus shift d یہ option آپ نے use کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ ہے تو ویڈیو کو like کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں این ایف کی ہم بزید ویڈیو بھی بنائیں گے جو سبجک پارٹس ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ